بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین احمد مسعود کے بارے میں اطلاع بہت سارے میڈیا آٹلٹس اس کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ترکی میں موجود ہیں اور یہ دعویٰ زیادہ ہندوستان کے میڈیا اور ایران کی فارس ایجنسی کی طرف سے ہے کردستان مومنٹ بھی افغانستان میں کیا ان کا ساتھ دے سکتی ہے اور اب ترکی کس طرح افغانستان کے تناظر میں ایک بیک ڈور پر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان مخالفت میں جو شمالی اتحاد نیشنل ریجسٹر فورس ان کے ترجمان علی نظیر نے کہا کہ افغانستان کو عراق کی طرح کردستان بنانے کا اعلان ہم کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کس طرح وہ کرد مومنٹ کی طرح جس طرح جو ایران کے باسیوں پر وہاں مشتمل ہے ترکی شام اور افغانستان کے بارڈر کی سائٹ پر رہنے والے وہ لوگ جو برسہ برس سے جنگ و جدل میں مصروف ہیں ان کا کردار بھی اب وادی پنشیر کے حوالے سے بڑا واضح طور پر سامنے آئے گا جو لوگ بڑی دیر سے اس افغانستان کے لانگ ٹرم پروسس میں بڑا افیکٹ کر سکتے ہیں یہ لوگ جو وادی پنشیر کی دوسری بڑی اہم بات جو مادنیات جس میں ایک کھرب ڈالر کے زمورت شامل ہے ایمرنٹس اس وقت کوئی بھی پارٹی انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے پانچ ہزار کانے ہیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اصل میں سارا اس میں ایشو ہے کیا افغان طالبان اس وقت مکمل طور پر افغانستان کی کنٹرول کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ان کی حکومت بظاہر جو ہے وہ مضبوط نظر آ رہی ہے لیکن جو سب سے بڑی مشکل بنی ہوئے وہ ہے گوریلا جنگ اور گوریلا جنگ کے ماہر آپ کو پتہ ہے احمد شاہ مسعود وادی پنشیر کے انہیں لائن آف پنشیر بھی کہا جاتا تھا اس کا بیٹا احمد مسعود اور احمد مسعود جو طالبان کی جب تک قبضے میں نہیں آتا اس وقت تک یہ کہنا کہ طالبان افغانستان کے مکمل مالک بن چکے ہیں یہ غلط ہوگا احمد مسعود کی جو آخری اطلاعات ہے جو کنفرم طور پر ہندوستانی میڈیا اور پھر ایران کی نیوز ایجنسیاں بھی کچھ ایراک کے عرب چینلز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترکی بھی ہو سکتے ہیں اور وہاں پر اگر ہوئے تو ان کی ملاقاتیں کہہ رہے ہیں کہ کرد رہنماؤں سے بھی ارینج کی جا رہی ہیں علی نظیر نے جو احمد مسعود کے این آر ایف نیشنل ریزسٹنس فورس اس کے ترجمان بھی ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ جو دیتے ہوئے کہ ایراک میں جو جس طرح مختلف قومیتوں کے لوگ رہ رہے ہیں افغانستان کی صورتحال بھی بلکل ایراک جیسی ہے یہاں پر ہم کسی ایک نسلی بنیاد پر یعنی وہ پشتون کہہ رہے ہیں کو پورا افغانستان کبھی نہیں دیں گے جس طرح ایراک میں کردستان کا ایک موڈل بنا ہوا ہے جن کے اپنے قوانین ہیں اپنی روایات ہیں اپنے اصول ہیں اور بغداد کے اپنے قوانین اپنے اصول اپنی روایات ہیں اسی طرح افغانستان میں بھی قابل اپنے اصولوں پر چل سکتا ہے اور پنشیر اپنے اصولوں پر چلے گی یہ انہوں نے بات کی اور یہ بھی کہنا چاہے ہیں کہ توام جو نسلی گروہ ہے اس وقت افغانستان میں کہتا تاج ایک ازبق ہزارہ بہت ساری کمیونٹی ہے تو وہ کہہ رہے جب تک ان سب کو حصہ نہیں دیں کہ اب افغانستان میں ہم کبھی عمل نہیں ہونے دیں ائرپورٹ کا انتظام دیا جائے جو انہیں نہیں دیا گیا قطر کو دیا گیا ترکی وہاں پر اپنے پانچ سو فوجی اہلکار تائنات کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر کبھی بھی نیٹو یا امریکہ سمیت کسی کو افغانستان کے ساتھ بیرونی تعلقات رکھنے پڑے تو ترکی اس میں ایک پل کا گردار ادا کرے اور یہ تعلقات ترکی کے توسط سے قائم اس کی وجہ صرف ایک بڑی اہم ہے وہ یہ لیکن افغان طالبان نے خیر یہ رد کر دیا سو کرنگا یہ نہیں کسی صورت میں کوئی بیرونی ملک کا فوجی یہاں پر اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے ترکی کا جو یہ ورلڈ آرڈر کا ایک حصار امت مسلمہ کی نمائندگی کرنے کی کوشش ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے افغان کمانڈر گلبدین اکمتیار جن کے رجب طیب اردگان سے بڑے گہرے تعلقات ہیں وہ بھی منظر عام پر آئے قرآن کے سٹوڈنٹ سے کٹھے ہو قرآن پڑھتے رہے اس لئے طالبان نے خصوصی طور پر ترکیوں نے بجوا کر یہ پیغام دیا کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں اور یاد رکھیں کہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ کے لیے یورپ میں اپنی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے ترکی یہ طوام اہم کام کرتا ہے اس وقت ترکی کی آپ کو پتا ہے جو افواج ہے یہ کسی زمانے میں جب خلافت عثمانیہ تھی تو تین بریازموں تک ان کی حکومت رہی تو یہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ان کی جس طرح لیبیا میں شام میں عراق میں اور اس کے علاوہ جو یمن میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑے عرصے سے ترکی جو ہے یہاں پر اپنی پروکسیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی افواج وہاں پر بیجی ہیں مختلف حکومت سے ان کے تعلقات موجود ہیں آزربائی جان ہے آرمینیا ہے نائجیریا ایون افریقہ کے بہت سے ممالک سودان اور ایتھوپیا تک ترکی نے اپنے فوجی اور اپنی جو پروکسیز ہیں وہ تائینات کی ہوئی ہیں کچھ حکومت کے ساتھ تعلقات سے اور کچھ حکومت کے اگیز جا کر بھی تو ترکی کردستان کے نام سے جو بڑی پارٹی اس کے ساتھ بھی وہاں پر نبردازمہ ہیں اب احمد شام مسعود کا بیٹا احمد مسعود یہ ان لوگوں کی کردوں کے ساتھ ایک بڑی گہری تاریخ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پچھلے ہفتے شام کے شمال مشرق میں جو شامی کرد موومنٹ ہے جس کا نام ایس ڈی ایف سیرین سیرین ڈیموکراتک فورسز ہے وہاں کی ملٹری بیسز میں سے بھی جب امریکہ نے خاموشی سے تین ملٹری بیسز خالی کی جن میں الامر آئل فیلتی کمیشلی شامل ہے تو اس وقت وہاں پر بھی شور مچا کردوں نے کہا کہ یہاں پر بھی سیم مسائل ہیں جو افغانستان میں اس لئے کہ جہاں جہاں سے امریکہ نکلتا جا رہا ہے وہاں سے آپ کو پتا ہے زلزلے کے بعد کے جو جھٹکیں ہیں وہ محسوس ہو رہے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں احمد مسعود کی کہانی بھی تقریباً یہی ہے میں تفصیل میں انشاءاللہ ان کا عرب کے ساتھ جو ممالک میں وہاں پر بھی کچھ سلسلہ چل رہے ہیں اس پر جو ڈیٹیلز ویڈیوز وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا ضرور فیلال وادی پنشیر کی وہ مادنیات جسے دیکھ کر ان سب پارٹیوں کی رال ٹپک رہی ہے تو یاد رہیں افغانستان کے مادنیات کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں جو صدر بھی ہے جو ویڈیوز نامی ایک کمپنی بڑا مستند ادارہ ہے ان کی ایک بڑی رپورٹ ابھی سامنے آئی کہ جی وادی پنشیر میں اس سال جو مطلب یہاں پر وہ جو اور انہوں نے خیر کولمبیا کے ساتھ جو کولمبیا کی موزو مائن ہے دنیا کی بڑی مشہور جہاں سے زمورد نکلتے ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کیا اور بتایا کہ یہ اس سے بہتر ہیں اور یہ بڑے مشہور و معروف جو ہے جیو ویژن کے اہیڈ ہیں انہوں نے کہا پنشیر میں جو اس وقت انیس سو نوے میں جو قیمت لگائی تھی انہوں نے ایمریٹس کی یا اس کی یہ جو زمورد ہیں ان کی ایک ارب ڈالر اور پانچ ہزار ایسی زمورد کی کانیں یہاں موجود ہیں اور اس میں اگر آپ میں اس کا پورا حوالہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں آپ دیکھ لیے دیکھو شاہد میرے ویڈیو بھی چلے ہوگی اس پر پوری رپورٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری رپورٹ پڑھے ستنہ پیجز کی تو آپ پاس ہے دنیا کا سب سے بہترین زمورد جو کہ افغانستان کا مستقبل بدل سکتا ہے اور یہ ہندو کش ماؤنٹین کی ان پہاڑیوں کا سلسلہ اور یہاں پر دیکھیں کہ 1987 میں اس پتھر کی قیمت جو تھی ایک لاکھ ستا ست ہزار ڈالر ایک پتھر ہی لگی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رپورٹ میں تصویر بھی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر کتنی بڑھ پانچ ہزار کانیں اور اس کے اندر یہ ایک رف ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے کہ ایک خرب ڈالر ہے آگے اس میں کیا ہے اور یہ صرف وادی پنشیر نہیں بلکہ دنیا میں مسئلہ یہ ہے سب سے جہاں جہاں مادنی مسائل نظر آتے ہیں مسائل وہاں پر جنگ و جدل شروع ہوئے تھے چاہے وہ عراق کا تیل ہو افریقہ کے ہیرے ہو ونیزویلا کی گیس ہو ایران کی تیل گیسز غیر ہو مطلب جس ملک میں بھی آپ کو بیرونی حملہ آور آپ کو نظر آئیں گے آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے سمجھ لینے چاہیے کہ وہاں پر ایسے مادنی وسائل موجود ہیں جو ان بڑی سپر پاور کی مستقبل کی نظر رکھنے کے لیے اور دنیا کا ورلڈ آرڈر سیٹ کرنے کے لیے انہیں جو پیسہ چاہیے وہنے چاہیے غریب کی جورو سب کی بھابی والا معاملہ یہ لوگ پھر ان ممالک پر چڑھائی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ کے یہاں پر سامنے جو نظر آیا مادنی وسائل پر اصل ان کی نظر ہوتی ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے کمپیوٹرز کی جو چپس ہیں آپ کے جو موبائل فونز کی جو بیٹریہیں ایون سپیس میں خلا میں جانے والے پروگرام سے لے کر گھروں میں عام اشیاء جو چلتی ہیں آپ کی ان کے اندر جو استعمال ہونے والی تمام یہ جو پارٹس ہیں یہ تمام ان مادنی وسائل سے نکلی ہوئی دھاتوں پر مشتمل ہیں اسی لیے یہ وادی پنشیر ہو یہ شام ہو یہ لیبیا ہو یہاں پر امن بڑا مشکل مرحلہ ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال لائی جائے گی کہ یہاں پر جنگ و جدل کا محول بنا رہے مختلف پارٹییں چلتی رہیں اور ہر کوئی اپنا تھوڑا تھوڑا دعو لگا کر سٹیک ہولڈرز یہاں سے اپنا مال نکالتے رہے بیس سال میں امریکہ نے یہاں سے کیا کیا نکالا یہ کسی کو پتہ نہیں اور اب جو دنیا کی بڑی کوئتیں دوبارہ افغانستان کی طرف دیکھ رہی ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہاں سے کسی طرح زیادہ سے زیادہ مال نکالا جائے اور انہیں پھر آپس میں لڑا کر رکھا جائے ماضی کی طرح کہ افغانستان میں جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے کبھی روس کے ساتھ وہ روس کو خوشہ مدید کرتے رہے افغان کبھی امریکہ کو خوشہ مدید کرتے رہے افغان کو اور کبھی ہندوستان کو بھی یہ ملتے رہے گلے لیکن ان کو گلے لگاتے رہے لیکن آپس میں ایک دوسرے گلے نہیں لگایا جب تک افغان لوگ آپس میں ایک دوسرے گلے نہیں لگائیں گے ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے اور طالبان اسی بنیاد پر کوشش کریں کہ کسی طرح وہاں پر افغانستان کی جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے گلے لگا لیں اور اپنے مادنی مسائل کو خود استعمال کریں خود کمپنیوں کو بلا کر کام چلیں کل میں نے آپ کو تاجکستان تب تیرہا آج ترکی کے انشاءاللہ نیکس میں میں آپ کو میڈلیس کی کچھ بڑی اہم رپورٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ